وزرعظم کے کینڈیٹ جو ہیں وہ نولی کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پہلے کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ اب جو پرانی لیڈرشپ ہے وہ ذرا بیک فوٹ پر آئے گی فرانٹ فوٹ کے اوپر نئے لوگ آئیں گے پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول صاحب کا نام لیا جا رہا تھا مریم نواز صاحبہ کا نام بھی آ رہا تھا تو اب یہ اصولی فیصلہ ہو گیا پارٹی میں میرے خیال سے یہ سارے فیصلے وہ دبائی میں ہوئے ہیں جس میں کہ بہت کچھ اس کے بارے میں سپیکولیشنز ہوئی ہیں لیکن اصل بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ باہر آنی شروع ہوئی ہے اب دو بڑے لیڈر جو ہیں مسلم بلک نواز کے ایک عساق دار صاحب اور دوسرے چوہے لطیف صاحب انہوں نے بابانگے دھول کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جناب چوتھی دفعہ کے وزیراعظم جو ہے وہ ہمارے کانڈیڈیٹ نواز شریف صاحب ہیں یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے دیکھئے اس وقت جو ہو رہا ہے اگر آپ پورے سیناریو کے اوپر نظر دھو رہے یو اے ای میں وہ تھے تو ہیڈ اف سٹیٹ کا ان کو پروٹوکول ملا آج وہ سعودی عرب پہنچے ہیں تو وہاں بھی ہیڈ اف سٹیٹ کا پروٹوکول ہے یعنی ہائیسٹ لیول کے اوپر ان کے انٹریکشنز بھی ہو رہے ہیں اور ان کو پروٹوکول بھی مل رہا ہے کہ ان ملکوں کو شاید یہ ایڈوانس میں پتا چل گیا ہے کہ بھائی ہم نے اسی بندے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کے راستے میں جو رکاورٹیں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں پہلی رکاورٹ تھی کہ ان کی ناہلی پانچ سال کی ان کی ناہلی تا عمر وہ قانون نیا پاس ہو گیا ہے ایمپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے سب طرف سے دخصت ہو گیا وہ ان سے قانون کی شکل اختیار کر لی ہے لہٰذا ان کی ناہلی کو تو ختم ہوئے میں تقریباً سال ہو گیا ہے کیونکہ چھ سال پہلے ان کو ناہل کیا گیا تھا دوسرا ہے ان کے بارے میں ایون فیلڈز کا جو مقدمہ ہے جس میں ان کو دس سال کی سدا ہوئی ہے اس میں مریم کو بھی ایک سال کی سدا ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو مریم اس مقدمے بری ہو گئی ہیں اور ساتھ ہی جو چھے دوسرے مشریک ملزم تھے وہ بھی رہا ہو چکے ہیں that means کہ وہ مقدمہ اپنی حیثیت کھو چکا ہوا ہے اب باقی کیا ہے کہ نواز شیف صاحب پاکستان تشیف لائے عدالت میں سنڈر کریں پہلی پیشی پر ہی ان کو ریلیف مل جائے گا کہ چونکہ باقی اس مقدمے کے سارے ملزم جو ہے شواہد نہ ہونے کے بعد ثبوت نہ ہونے کی ویسے بری ہو گئے ہیں لہذا آپ کو بھی بری کیا جاتا ہے therefore he will land in پاکستان and within 24 hours or say two days he will be a man with no liability and he will be fit for contesting elections پارٹی کو یقجہ رکھنے کے لیے پارٹی کے اندر سے ہمیں بہت ساری آوازیں دیکھ رہی تھیں شاید خاقہ نباسی جیسے لوگ تحفظات کا شکار تھے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے بھی یہ فیصلہ ضروری تھا yes یہ ضروری اس لیے تھا کہ شاید خاقہ نباسی کے آپ نے مثال دی ان کو اتراز کیا تھا انہوں نے کہا تھا میں اگلی نسل کے نیچے کام نہیں کر سکتا تو اگر نواز شریف صاحب ہوں گے فور فرنڈ کے اوپر تو یہ اتراز تو آٹومیٹک نہیں ختم ہو گیا یہ اسی قسم کا اتراز جو تھا وہ مفتی اسماعیل صاحب کو بھی تھا لیکن جب سیناریو کے اوپر نواز شریف صاحب اپیر ہوں گے از ایک اینڈیٹ فور دی فورتھ ٹائم پرائم منسٹر تو یہ سارے پارٹی کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک تمام تر مقدمات کے باوجود تمام تر جو وچ ہنٹ ہوئی ان کے خلاف اس کے باوجود ایک بات تیہ ہے کہ ان کے دور میں نئے پروجیکٹس بھی لگے ہیں ان کے دور میں قیمتوں پر قابو بھی پایا گیا ہے ان کے دور میں پاکستان کی انٹرنیشنل کومیٹی آف نیشنز میں یعنی حیثیت بھی کوئی اتنی بوری نہیں تھی اس لیے جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی یہ جان کے بھی خوشی ہوگی اور وہ میرے خیال سے ویلکم کریں گے اس کو اگر نواز شریف صاحب چوتی دفعہ پرائم میسٹر بنتے ہیں سارا دارمدار یہ ہے کہ پرفارمنس پنجاب میں کہہ رہتی ہے دوسرے صوبوں میں کہہ رہتی ہے اور ان کے پاس سیٹیں کتنی ہیں کیا وہ ریکوائیڈ نمبر اف سیٹس جو ہیں وہ حاصل کر پائیں گے چونکہ اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی نہیں نہ صحیح لیکن پیپلز پارٹی بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ان کو ذرا بہتر وہ ریسیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کے پانچ بڑوں کو کے خلاف امیدوار کھڑا نہ کرنا ہے یا دیگر اس قسم کی جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ سوری وہ تیہ ہو گئی ہیں اور ایک ملاقات اور ہونی تھی جو بوجود نہیں ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہے تو اناؤنس نہیں ہوئی ہے جس میں ان چیزوں کو فائنل شکل دینی تھی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ سعودی عرب میں ان کا جو دو ہفتے کا قیام ہے اس کے بیچ یا پھر لندن جانے کے بعد ایک ملاقات ان کی اور ہو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ اب بیچ میں جو ایک خٹکہ ہے نا وہ ہے جو نئی جماعت تشکیل پائی ہے آئی پی پی آئی پی پی کی انیشل خواہش یہ تھی کہ نون لیگ کے ساتھ ان کا کوئی اتحاد ہو جائے یا سیٹ ایڈجسمنٹ ہو جائے وہ تو بظاہر نہیں ہوئی ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور جس طریقے سے آپ انہوں نے کہا تو نواز شریف صاحب کے پرائیم میسٹر بننے کا راستہ ہمار ہو گیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بن گئے ہیں وہ تو ووٹ لیں گے تو بنیں گے لیکن ان کا راستہ جو ہے لیکن نون لیگ کی طرف سے اوبیسلی وہ ہی ہوں گے دیکھیں نا جو سٹیک ہولڈر ہے خاص طور سے شباز شریف صاحب جو انتظامیہ کہلیں یا اسٹیبلشمنٹ کہلیں ان کے لیے بہت ویلکم کینڈیڈیٹ ہے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ پنجابی زمان جیسے وہ کہتے ہیں کہ پا جی اگر واپس آ گئے پھر وزیراعظم بن جاتے ہیں اور وہ وزیراعظم بن جاتے ہیں تو یہ جو موجودہ وزیراعظم ہے یہ واپس ہی اپنجسر بن جائیں گے ان کا کیا ہونا ہے دیکھیں یہ جو ہے نا یہ بہی معاملہ جات دیکھنے والے ہیں یہ اونٹ کس کرمت بیٹھے گا یہ ہم دیکھیں گے کیونکہ جب الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے تو پھر یہ تو انٹرم کامٹ آ جائے گی یہ تو نہیں رہیں گے نا اس وقت میری بات سمجھ دیں نا وہ کہتے ہیں نا گھر کی بات گھر میں رہے گی اور سیٹل ہو جائے گی وہ نہیں تو مریم مریم کو ابھی ٹائم لگے گا جس طرح سے ہم نے یہ سنا ہے کہ آصف زنداری صاحب بھی پریزیڈنٹ کے کیڈیڈیٹ ہوں گیا تو گیم جو ہے واپس سینئرز کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے اور اگلی جنریشن جو ہے نیکس جنریشن جو ہے اس کو میرے خیال سے ایک ٹام ابھی اور انتظار کرنا پڑے گا اب آجیں جناب توشہ خانہ پہ میں اسی کے اوپر آن لگی تھی توشہ خانہ میں جو محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ٹرائل کورٹ نے پانچ مئی کا فیصلہ کل ادم قرار دیا پی ٹائے اس کو اپنی ایک بڑی کامیابی مان رہی ہے کیا کہا جا سکتا ہے اس کو کیونکہ ابھی دیکھئے اسے کامیابی قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ ابھی اصل کیس کی تو پروسیڈنگ ہی شروع نہیں ہوئی جو اصل کیس تھا سیشن جج کی عدالت میں جس کے اوپر چڑھائی کی تھی پی ٹی آئی کی جیلو نے اگر آپ کو یاد ہو جیلو تو خیر بیڈ ورڈ ہے مذہبہ جو پی ٹی آئی چیف کے جو فالورز تھے اور جو حال کیا تھا عدالت کا وہ مجھے اور آپ کو تو اچھی طرح یاد ہے کیونکہ ہم نے اس کے پر پروگرم بھی کیا تھا تو یہ معاملہ جو ہے پھر لٹک گیا پھر انہوں نے ایک اپیل کی کہ جی یہ کیس ناقابل سماعت ہے اس کے اوپر پھر ایک جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ نہیں جناب یہ تو یعنی اسلام آدھائی کورٹ ہے کہ یہ تو فیصلہ یہ جو کیس ہے یہ قابل سماعت ہے اس کے خلاف اپیل کر دی اس اپیل کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ کیس ختم ہو گیا یہ فیصلہ یہ ہے کہ جو پچھلا جج تھا انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا سیشن جج نے وہ جلد بازی میں کیا گیا اور تفصیل درج نہیں کی گئے کہ کیا بنیاد بنی اس فیصلے کی لہٰذا انہوں نے یہ کیس ریمانڈ کر دیا ہے واپس ٹرائل کورٹ کو کہ آپ اس کو نئے سرے سے ریویو کریں اور جواز لکھیں اگر آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو اس کو یہ سمجھنا کہ کیس ختم ہو گیا یہ میرے خواہد سے ہماکت ہے یعنی اصل کیس تو بھی ٹچ نہیں ہوا کابل سماعت ہونے اور نہ ہونے کے حوالے سے ٹھیک ہے کریکٹ there you are so it has been demanded to the previous court یہ لور کورٹ وہاں سے اب اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ فیصلہ کریں ایک ہفتے کے اندر فیصلہ کر کے اس کی جو صحیح ریزنز ہیں آپ کی اس فیصلے کی ان کو آپ لکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پورا پروسس اگر آپ اس کو ریکال کریں تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رولتیں گئے ہیں پرچاس بڑی آئی ہیں جی